بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے پہلے جو ہم نے سوال مکمل کیے تھے اس میں ہم نے اسمائے موصولہ ان کے بارے میں بات کی تھی کہ اللذی اور اللتی اور اللذان اور اللتان اسی طرح اللذینا اور اللاتی اور مختلف قرآن کریم کی امثال سے اس بات کو واضح کیا تھا اور اب اگلا جو یہ قرآن کریم کا جو اگلا لفظ ہے سورہ ابراہیم کا اس کو ہم فوکس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیلی طور پر ان کو پڑھ لیا ہے اور اس میں اتاوز بشامل ہے آج جو ہے وہ لہو ایک یہ اور ایک ماں دوسرا اور تیسرا فی ان کے بارے میں ان تین جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ کہ لہو تو یاد رکھیں کہ ہم نے سورہ ابراہیم کے شروع میں جو جب وہ بات ہو رہی تھی مثال کے طور پر کہ لی کے بات بات ہو رہی تھی اور اس میں ہم نے لِللہی اور عَعُودُ بِاللہی حروفِ جَار ان کے بارے میں بات کی تھی تو یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے بیر کو سمجھا تھا کہ بِسْمِ اللَّهِ اور مِن کو سمجھا تھا بِاللہی اور مِن مِنَ الشَّيْطَون اور اِلَا کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے تو لانگ کی نیچے جب کسرا ہو تو یہ بھی حرفِ جر کہلاتا ہے اس کو بھی حرفِ جر یعنی اس نے کھینچ کر پُلنگ ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں نہ کہ کھینچ کر اس نے آخری حرکت کو نیچے بٹھانا ہے اور لِ لِللَّهِ لِلْوَالِدَيْن بہت ساری جگہ یہ مثالیں آتی ہیں تو یہ اختصاص کے لیے یعنی خصوصیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ لانگ کے نیچے کسرا لگا کر یہ اسما کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ اسم کا پہلا حصہ بنتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اللہ اور لی ساتھ ملایا لِللَّهِ الْوَالِدَيْن لِلْوَالِدَيْن اور اسی طریقے سے اگر کہا کہ جائے کہ لِلْنَّاس بہت ساری قرآن مجید میں آپ کو مثالیں ملیں گے آپ کو تو خصوصیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ لگتا ہے لیکن یہی جو حرف ہے جب اس کا تعلق کسی ضمیر کے ساتھ لگتا ہے جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ کسی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ لی جو ہے اس کو عرب آسانی کے لیے اور جو ایک زبان میں یا تلفز میں ایک سکل جو ہے آنا تھا ایک بھاری پانیہ ان کی روانی متاثر ہوتی تھی تو انہوں نے اس کو کسرہ کی جگہ فتحہ بنا کے ساتھ ادا کیا ہے اسی طرح کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں تو لی کو جب ہو کے ساتھ ملایا جو تیسرے ایک آدمی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ لی ہو کی بجائے لہو آسانی کے لیے ایسے سارے ہم کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہو ایک شخص کے لیے کمہ دو کے لیے ہم تھری پلس کا کی کمہ کم اور یا ساکنا اور نا یہ ہم پہلے ان کے بارے میں الا کے ساتھ من کے ساتھ بی کے ساتھ ہم ان کے اوپر پریکٹس کر چکے ہیں چنانچہ یہ ہم جلدی اس کو مکمل کر لیں گے تو زمائر کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں یہ جو لی ہے اور لا جیسے میں نے بتایا جو ہی اس نے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کسی ضمیر کے جو زمائر متصلہ ہوتی ہیں متصل تو یہ اس کے ساتھ ایسے بنے گا پھر لہو اس کے لیے اس ایک شخص جو تیسرا شخص ہے غائب ہے اور دور ہے distant بائید لہو اس کے لیے لہوما دو کے لیے اور لہو تین پلس کے لیے اور ان تینوں میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی مذکر مرد جو ہیں وہ شامل ہے لہو ہو جو ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور لہو کی جگہ اگر لہا ہوتا تو یہاں پہ پھر مؤنس کی بات آنی تھی تو لہوما جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور لہم جو ہے اگر اس کو ہم چینج کرے تو لہنہ بن جائے گا جیسا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن تو وہ مؤنس عورتوں کے لیے آجے گا لہم جو ہے مردوں کے لیے آجے گا لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو اگر اس نے ایسی بات کی ہے کہ مردوں کو مخاطب کیا خاص طور پر تو چونکہ وہ اپنی فیملی کو سنبھالنے والے ہیں وہ قوام ہیں انہوں نے ان کی لوک آفٹر کرنی ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کو ایک معاشرے میں ان کو اس کی بھی ذمہ داری ہتم درجے ان کے اوپر آتی ہے تو پھر اس اسلوب کے تحت تمام مرد و ذان بچے بڑے سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے جیسے یا ایوہ اللہ دین آمنو یا کوئی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں وہ سارے انکلوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ لکا لکی اور لکو ما اور لکم اور لی اور لنا آخر درمیان میں بریکٹ میں یہ بات تو لہو کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے جو بی کیا تو بی ہی اس کے اندر جو ہے وہ کسرہ آجے گی بی ہی بی ہو نہیں آئے گا لیکن لا اس کے ساتھ فتح اور پھر یہ جو ہا ہے ہمیشہ دمہ کے ساتھ آئے گا اسی لئے لہو لہو ما لہو اور لکا اور لکی یہ سارے اس طریقے سے آتے ہیں زیادہ تر جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہا جو ہے وہ کبھی کسرہ لیتا ہے ورٹیکل کسرہ اور کبھی انورس دمہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ انورس دمہ ہی لیتا ہے یہ پہلی تین حالتوں میں تو اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر ایٹی سیون کی طرف ستاسی نمبر سوال اور یہ تھوڑا سا تفصیلی ہوگا کہ سورت ابراہیم آیت تین کے لفظ ما سے عربی گرامر کا کون سا اصول سمجھا جا سکتا ہے یہ تھا سوال تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں ما کے مختلف استعمالات ہمیں ملتے ہیں اور اس میں ما یعنی میم اور الف کا یہ جو دو خروف کا یہ لفظ جو مرکب ہے اس انداز میں صرف ما یہ بھی ہمیں ملتے ہیں اور مرکب یعنی ما کا جو لفظ ہے اس سے پہلے بعض وقت ایک حرف یا دو یا تین یہ ہمیں اس سے پہلے مرکب انداز میں ملتے ہیں انشاءاللہ آگے اس کی مثالیں آئیں گی تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ما کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو پانچ جو بڑے استعمالات ہیں جن کو آپ آسانی سے سمجھے جا سکتا ہے تو وہ میں آج ذکر کروں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ما موصولہ جیسے اسمائے موصولہ تھے یا اسم موصول جو بات کو آگے بڑھاتا ہے اس کی ایک تعلق پیدا کرتا ہے پچھلے جملے کے ساتھ بھی اور آگے جو مضمون بیان ہو رہا ہے اور جو کے معنوں میں آتا ہے یا جن کے معنوں میں جن کو یہ جو یہ ما موصولہ یعنی ما جس کا مطلب ہوگا جو اسی لیے اب یہ دیکھیں اگر قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اگر پیچھے سے ہم پڑھیں الہ سرات العزیز الحمید کے عزیز اور حمید ہستی کے راستے کی طرف اور وہ کون عزیز حمید ہے اللہ یعنی اللہ جو ہے در حقیقت یہ فوکل پوائنٹ تھا کہ اللہ جو عزیز جس نے یا جسے جس کا لہوم اسی کے لیے ما فی السماواتی وما فی رس جو فی السماواتی آسمانوں میں ما یہاں بھی معنی جو کے معنی میں وما فی الارض اور جو زمین میں ہے تو اس سے یہ صاحب پتہ چلا کہ یہ جو ما دو دفعہ آیت نمبر تین میں استعمال ہوا ہے یہ ما موصولہ اس کو کہیں گے استلاحن اس کا مطلب ہے جو کہ یہ اللہ ہی ہے جو ما فی السماواتی اسی کا ہے لہو ما فی السماواتی اسی کا ہے ما جو فی السماواتی زمین میں ہے اس میں آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے یہ آیت نمبر تین کا یہ حوالہ ادھر سے ہے پھر اسی سورت ابراہیم کی جو ما کے معنی میں میں نے آج کافی اس کے اوپر غور و فکر کر کے اور اس کی تلاوت اور اس کی ریفلیکشن کر کے یہ ساری آیات نکالیں آپ کے لیے میں نے کہا کہ چونکہ ہم ویسے تو قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ہیں لیکن صورت ابراہیم کو چونکہ فوکس کر رہے ہیں اور جیسے یا سے کلاس آگے بڑھے گی اب ہم ذرا اس کو تیز بھی کریں گے کیونکہ میں اب تھوڑی سی سٹریٹیجی اس طرح چینج کی ہے کہ جتنی بھی مثالیں میں نے سمجھانی ہے ان میں سے اکثر جو ہے وہ میں صورت ابراہیم سے ہی لے کر رہا ہوں تاکہ اس کا ترجمہ کا جو ادراک ہے وہ بھی بڑھے اور ساتھ کے ساتھ یہ چیزیں حل بھی ہوتی جائیں تو دوسری آیت جو ہے وہ آیت نمبر پینتیس ہے یعنی یہ جو آیت نمبر تین اور آیت نمبر پینتیس اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُ یہاں پہ بھی ما جو ہے وہ اس کا مفہوم ظاہر کرتا ہے جو کا کہ اس نے وہ تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں تمہیں دی ہیں مَا سَالْتُمُوْهُ جو تم نے اس سے مانگی ہیں تو یہاں پہ بھی ما جو ہے موصولہ ہے بات کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ تعالی نے وہ تمام نعمتیں یعنی اللہ تعالی نے آتاکم اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں جن کا تم نے ان سے سوال کیا تھا تو اگلا جو ہے آیت نمبر انتالیس سے لیا گیا ہے اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُوْ انتالیس نمبر کی آیت اسی سورہ ابراہیم کی کہ اے ہمارے رب ربنا انکا تعالمو اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے مَا نُخْفِی جو ہم چھپاتے ہیں جو یعنی جو کا مفہوم موصولہ وَمَا نُعلِن اور جو ہم اعلان کرتے ہیں ہم ظاہر کرتے ہیں رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُوْ مَا نُخْفِی جو ہم چھپاتے ہیں وَمَا نُعلِن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور آیت نمبر ففٹی ٹو میں پھر اس کی مثال مَا کی صورت ابراہیم کی نوٹ کریں دیکھیں لِ جو تعلیل کیلئے تھا کہ تاکہ یہ ایک اور مثال ہے اس کی اب ہم نے یہاں سے دیکھا تھا نا کہ لِ تُخْرِجَ النَّاسَ اَنزَلْنَاهُ عِلَئِكَ کہ ہم نے نازل فرمائی ہے یہ آیت عزیم الشان کتاب عِلَئِكَ تَعْلِي طرف لِ تُخْرِجَ النَّاسَ تَاکِتُ ہم نے اس کو یہ بتایا تھا کہ لامو تعلیل کے سبب وجہ بیان کرے اور بات کو آگے مزید واضح کرے تو یہ اس کی ایک اچھی مثال ہے آیت نمبر ففٹی ٹو میں سیمی کہ ویسے میں يجزی ہوں لِ کی وجہ سے لِ يجزی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا اطا کرے عجر اطا کرے کُلَّ نَفْسِم مَا کا سبت تو آیت نمبر جو ہے ففٹی ٹو میں یہ بتایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو مرد عورت کُلَّ نَفْسِم مَا کا سبت اب یہ دیکھیں قَسَبَت جو ہے نفس کی وجہ سے آیا ہے اگر یہاں پہ کوئی رجلون یا کوئی اور کسی مذکر کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں پہ قَسَبَة آنا چاہیے تھا تو یہ جو قَسَبَت یہ نفس کی وجہ سے کیونکہ اس کے ساتھ اس نے میچ کر رہا ہے لِيَجزِي اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو اس نے کمایا قَسَبَت نفس کی وجہ سے نفس مونس ہے اور ما جو ہے وہ جو کو ظاہر کرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ما کی صورت ابراہیم میں ایک دو تین چار پانچ اور چھے مثالیں ہیں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ آجانے چاہیے کہ ما جو ہے موصولہ کے انداز میں کیسے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور لیکن عام طور پر اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ما جیسے کہ بتایا گیا کہ پانچ آج استعمالات جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے ایک کا میں نے بتا دیا اگلی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب صورت ابراہیم کو ہی دیکھیں تو یہ سوال آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ما اور من میں کیا فرق ہے کیونکہ ما کا مطلب بھی جو ہے جیسے کہ اوپر یہ کہا گیا کہ ما نقفی کہ جو ہم چھپاتے ہیں ما نولن جو ہم ظاہر کرتے ہیں نفس بھی جو ہے یہ بھی اس لحاظ سے موصولہ ہے یعنی کہ ما قصبت اور ما فلرز لہو یہ ساری باتیں تو اب یہ جو آیت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَقْفُرُوا اَن تُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ یہ والی آیت جو ہے یہ آیت نمبر نو ہے تو نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر نو اس میں ترجمہ اگر پڑھیں تو وَقَالَ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِن تَقْفُرُوا اگر تم انکار کرو نہ شکری کرو انکار کردو نہ شکری کردو اَن تُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو زمین میں سب کے سب بستے ہیں رہتے ہیں وَمَن یہاں پہ جو کے معنوں میں ہے تو مَا اور مَن میں کیا فرق ہے یہ سوال تھا کہ مَا کا مطلب بھی جو ہے جیسا کہ ہم نے اوپر یہ مثالیں سمجھی ہیں لیکن مَن جو ہے یہ اس کا مطلب بھی جو ہے تو یہ ایک بنیادی فرق یاد رکھیں کہ بظاہر یہ اوپر کی اتفاق سے ساری مثالیں ایسی ہیں جو اہلِ اقل کے لیے استعمال ہوئی ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ اقل والے زویل اقل تو اقل والے یا زویل اقول کہلیں یا اقل اہلِ اقل کہلیں ان کے لیے جس میں انسان بھی ہیں یعنی جن کے پاس ریزننگ کی طاقت ہے اور وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں ان کے لیے ماہ استعمال ہوتا ہے اور جو لائفلس بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے بھی یہ ماہ کا لفظ یعنی کہ بے جان چیزوں کے لیے غیر آقل اور آقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن جو لفظ من ہے یہ صرف آقلین کے ساتھ اہلِ اقل جو ہیں جس میں انسان بھی ہیں فرشتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے وہ سارے اس میں اندر جو ہے وہ شامل ہے من کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں اس میں مثلا جو دوسرے جانور انسان کے مقابلے میں جو کم جس کو کہتے ہیں اقل ہے یا ان کے پاس وہ ریزننگ نہیں ہے وہ بیان کی قوت بیان نہیں ہے جو وہاں پہ جو ہے یہ من وہاں پہ استعمال نہیں ہوگا تو من جو ہے خاص مخصوص ہے ان کے لیے ما جو ہے وہ پھر common ہوا یہ تھا ما اور من میں فرق اچھا اب اگلا جو اگلا جو استعمال ہے پہلا استعمال ہم نے سمجھ لیا ما موصولہ اور اگلا جو استعمال ما کا ہے وہ ہے استفہامیہ اور است یاد رکھیں کہ عربی میں جتنے بھی لفظوں کے شروع میں یہ تین حرف لگے ہونا الف سین تا تو اس میں طلب کرنے کا معنیہ پائے جاتا ہے چہنے کا جو ایک معنی ہے میننگ ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے طلب کرنا چاہت کرنا خواہش کرنا وہ چیز اس کے اندر آتی ہے تو اس کو اگر ہم یہ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ بھی آتے ہیں ہم روز مرہ اپنی زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر استغفار باتا ہے نا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ کورنگ چاہنا مغفرت چاہنا بخشت چاہنا استغفار تو یہاں پہ اس تفہام سے مراد ہے کہ فہم چاہنا اس تفہامیہ ایسا ما یہ لفظ جو فہم کے حصول میں مددگار ہو میں اس چیز سے یہ چیز مجھے سمجھ آجائے استفہام فہم سے جو فہم ہے نا اس سے پہلے یہ لگا ہے پھر اس کی پہلی مثال آپ کو ملے گی جو یہ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ وَإِذِسْتَسْقَا موسیٰ جو قومی کہ جب موسیٰ نے اس تسقا پینے کے لیے پانی مانگا پانی مانگا موسیٰ نے طلب کیا پکار کیا دعا کی چاہا خواہش کی کہ پانی ملے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی انہیں نمازِ استسقا بھی ہوتی ہے اسی کہ جب بارش نہ ہو رہی اور بارش کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تو بہت سارے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اس کے اندر آپ کو ملیں گے تو مَا اس تفہامیہ سے مراد ہے کہ مَا کہہ کر آپ جو کسی چیز کا ادراک حاصل کریں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اپنی جو علمی جو تھرست ہے تشنگی اس کو آپ اس سے سیراب کریں تو یہ والی آیت جو صورت ابراہیم میں نے کہا اسی کو پہلے فوکس کیا کریں تو آیت نمبر تھرٹین کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مَا کا ترجمہ جو ہے وہ ہم جو کے معنوں میں نہیں لے سکتے بلکہ یہاں پہ مَا کا مرد طرف کیا کے معنوں میں جیسے مَا استفہامیہ کے کیا جیسے ہم کہ آپ کا نام کیا ہے کیا ہوا کیسے ہم کوئی سوال جو ہے وہ کرتے ہیں تو آیت نمبر تھرٹین جو ہے وہ آپ دیکھئے وہ کہتے ہیں وَمَا لَنَا کیا ہوا ہے وَمَا اور کیا لَنَا ہمارے لئے وَمَا لَنَا اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ ہمیں ہوا کیا ہے کہ اللہ نتوکل اللہ بیسیکلی ان اور لا کا جو مرقب ہے تو قرآن کریم میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تجوید کے جو قوانین ہیں یہ تو بہت بعد میں بنائے گئے تھے اور اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا بعد میں تو یہ قوائد تجوید نہیں تھے نہ لکھے گئے نہ اس طریقے سے تو اس کے بارے میں بعض مختلف رکھیں کہ قرآن کریم میں نہیتی فساحت و بلاغت سے وصل کے اور ادغام کے اور جو خوائد ہیں وہ بتائے گئے ہیں اس کے رسم الخط کے اندر سموئے ہوئے ہیں صرف ان کو نکالنا پڑتا ہے اور سب سے پہلی تو بات یہ کہ وہ جو ان بروکن تریڈیشن تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ٹرینڈ صحابہ تھے جو استاد تھے قرآن کریم کے اساتذہ تھے وہ اور ان کو سینہ بسینہ ان کو وہ چیز سکھائی گئی تھی انداز میں تو وہ اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے جیسے ان کو سکھائی گئی تھی خود سورہ قیامہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو عام طریقے سے نہیں پڑھنا جیسے دوسری چیزیں پڑھی جاتی ہیں یہ فرمایا کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے اسی انداز میں جیسے آپ کو پڑھایا گیا ہے کس طریقے سے کہاں پہ لمبا کرنا ہے کہاں پہ اس کو مختصر رکھنا ہے کہاں پہ سٹریس دینا ہے پوری ان کیفیات کے ساتھ وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے انداز پڑھنا ہے اور پھر ورطل القرآن ترتیلہ کہہ کر تو بالکل بات کو واضح کر دیا گیا کہ کس ایک آرڈر کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ اور پڑھنا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ جو ہے وہ ہے ان اور لا کا مخفف اور یہ ادغام ہے یہاں پہ ادغام بلا گنہ ہوا ہے ادغام بلا گنہ کی مثال ہے بیسکلی یہ لفظ ان اور لا ہے ان کے اور لا نہیں تو یہ ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ کہ ہمیں ہوا کیا ہے کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم توقل نہ کریں ٹرسٹ نہ کریں وَقَدْ حَدَانَا سُبُولَنَا جبکہ اس نے ہماری راہوں میں سُبُولَنَا ہمارے راستوں میں ہمارے معاملات میں ہمارے امور میں ہماری زندگی کے جو جسمانی روحانی کتنے بھی امور ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمیں وہ ہدایت دی ہے عقل عطا کی ہے تو ہمیں ہوا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توقل نہ کریں تو یہ جو آیت نمبر جو ہے وہ اس کے اندر یہ تھرٹین کے اندر ہے پھر آپ دیکھیں کہ ماہ استفہامیہ کی بات ہو رہی تھی تو پہلے پارے کوئی کھولیں اگر آپ تو اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا سولمے رکوب میں جو آخری رکوب ہے پہلے پارے کا اس کے سولمے رکوب کا یعنی کہ پہلے پارے کا آخری رکوب سولوہ ہیں سولہ رکوب ہیں تو سولمے پارے کے شروع میں ہی سولمے رکوب کے شروع میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک دائیلوگ ملتا ہے جب وہ وفات کے قریب تھے ان کو پتا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں ایک اتمنان کی حالت میں میں اب اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں تو اس میں بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بھی اپنی ایک نظم میں یہ کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کا تقوی دیکھ لوں جب میری باپسی کا وقت آئے تو میں ان سبی کا تقوی دیکھ لوں تو آپ کو بھی حضرت آپ کو بھی آپ نے فرمائنا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یاقوب ہوں تو اگر آپ سولو یا رکوب پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک مماثلت بھی نظر آتی ہے اور یہ بات مزید واضح ہوتی ہے اب آیت نمبر جو دیکھیں آیت نمبر ہے 134 سورہ البقرہ کی 134 ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو حضرت یاقوب کا ذکر کر کے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے بعد میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کیا عبادت کرو گے کیا تم عبادت کرو گے تو پھر انہوں نے آگے جواب دیا تھا کہ قالو نعبد الہ کا کہ ہم تیرے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور نعبد میں جیسے مدارے میں حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر تھا کہ کریں گے کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی اور وَاِلَهَ آبَائِكَ عِبْرَاهِمَ آپ کے عباوجداد جو تھے عِبْرَاهِم اسمائیل اسحاق الہم واحدہ اسی کے ہم وَنَحْنُ اللَّهُ مُسْلِمُون تو آیت نمبر 134 میں 134 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ آتا ہے کہ مَا تَعْبُدُونَ مِمْبَادِ پھر آپ دیکھیں کہ بہت ساری سورت القدر کی مثال ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة القدر وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَة القدر ایک ہی آیت مبارکہ میں دو مرتبہ کیا مَا استفہامیہ استعمال ہوا ہے وَمَا اَدْرَاكَ اور تجھے کیا معلوم کیا تجھے اس بات کا ادراک ہو کہ مَا لَيْلَة القدر لَيْلَة القدر جو ہے وہ کیا ہے تو اس کی سورت تیس میں پارے میں سورت ہے مشہور اور سورہ نمبر جو ہے وہ نائٹی سیون کہ اور تجھے کیا سمجھائے کس بات سے تمہیں سمجھائے کس بات سے تمہیں ادراک وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَة القدر کہ قدر کی رات کیا ہے پھر دیکھیں القاریہ یہ بھی تیس میں پارے کی سورت اور اس میں بھی مَلْقَارِيَة مَلْقَارِيَة اور اس کا جو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خولناک آواز خوابِ غفلت سے جگانے والی بریکٹ میں خولناک آواز القاریہ مَلْقَارِيَة وہ خولناک آواز کیا ہے پھر تیس تیس میں پارے میں جائیں مَلْخَاقَ وَمَا ادراک مَلْخَاقَ وہ ساری مثالیں ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مَا جو ہے جو کے معنوے بھی اور کیا کے معنوے بھی استعمال ہوتا ہے پھر تیسری جو اس کی مثال ہے وہ ہے مَا نافیہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مَا نوٹ کے معنو میں نافیہ یعنی نئی کے معنو میں یہ استعمال ہوا ہے محصولہ بھی ہے استفامیہ بھی ہے کیا کے مفہوم لیکن آپ کو جیسے مثالوں سے واضح ہوگا کہ سب سے زیادہ مَا جو ہے نوٹ کے معنو میں استعمال ہوا ہے اب اس کی پہلی مثال ہم سورت ابراہیم سے ہی چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں تو آیت نمبر پانچ کو دیکھئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرْسُولِنْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسُولِنْ کہ ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسُولِنْ کہ ہم نے رسولوں میں سے نہیں بیجا کوئی رسول جو ہے وہ نہیں بیجا یہ جو ابھی بات کر رہے تھے یہ دیکھیں لی کی ایک اور مثال یہاں پہ ہے تاکہ وہ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں اب اکثر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں تو کبھی استفامیہ آ رہا ہے کبھی موصولہ آ رہا ہے کبھی کس انداز میں کیسے پتا چلے ہمیں اگر ترجمہ اتنا زیادہ اچھا نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا مارکر ہو ٹرانسلیشن مارکر ہو کوئی ایسا پتا ہو کہ ہمیں سمجھ آئے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو فرض کریں کہ لفظ بلفظ کا ترجمہ نہیں بھی آتا یہ فوری طور پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی آیت میں ایک ہی جملے میں اگر اللہ بھی آ رہا ہو تو پھر یہ جو ماں ہے وہ لازمی طور پر نہیں کوئی معنوں میں ہوگا جیسے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ لا الہ لا کا مطلب نہیں ٹھیک لا کا مطلب نہیں اور الہ معبود لا الہ کے ہرگز کوئی معبود نہیں اللہ اس کے بعد آتا ہے فوراں پتا چلے گا اللہ اللہ وہ تو کلیر ہے کہ لا تو ویسی مطلب لا یہی ہوتا ہے لیکن اس موت میں نے آپ کو مثال سمجھانے کے لیے بھی بتائی تھی کہ جیسے لا اگر کہیں لکھا ہو تو دو جگہ کٹھا لا جو ہے وہ نہیں آ سکتا اس لیے وہاں پہ آئے گا وَمَا نوٹ اور بعد میں اللہ جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولِنْ کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں خوب کھول کر سمجھائے خوب کھول کر بیان کرے تو ماں کے بعد اگر اسی جملے میں اللہ ہے تو سمجھیں کہ یہ ماں استفامیہ نہیں نہ موصولہ ہے بلکہ یہ ماں نافیہ ہے نہیں کے معنوں میں آئے گا جو ابھی میں نے کلمہ طیبہ کی مثال دی تھی لا الہ الا اللہ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی میرا خیال آپ کے لیے کلیر ہو جائے گا تیسرے پارے کی آیت ہے اور اس میں بھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کو سمجھنے بیسیکلی کلمہ طیبہ ہی ہے دوسرے رنگ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ تو بڑا ہے نا پاورفل لیکن یہ بھی اگر آپ دیکھیں اس کو وما من الہ الا اللہ بلکل وہی ہے اب یہ دیکھیں ماں یہاں پہ نوٹ کے معنوں میں اس کا ترجمہ ہوگا سٹریٹ وی کیونکہ بعد میں اللہ آ رہا ہے تو ترجمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے اور اللہ کے یعنی کہ اگر ہم وہاں کو نکال دیں کہیں کہ ما من الہ الا اللہ ترجمہ وہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ٹھیک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ما من الہ الا اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ جو لا الہ الا اللہ سورة صافات کے اندر بھی آیا ہے سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی آیا ہے وہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ کیا فرمایا گیا ہے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ اس سے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے کلیر ہو جائے گی تو یہ صورت صافات اور اسی میں لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے اور ترجمہ یہ دیکھیں جی لا الہ الا اللہ آیت نمبر چھتیس اللہ کے سوا کوئی معبود میں یہی ترجمہ تو وہاں کی تھا صورت عالم ران میں تو اب جو عربی اس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں یا اس کی تحقیق میں دیکھیں تو لا الہ الا اللہ میں زیادہ زور ہے زیادہ تعقید ہے زیادہ اس کے اندر وہ چیز ہے ما من الہ الا اللہ سے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے اپنی حکمتیں ہیں لیکن اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ یا جو ہمیں سکھایا گیا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ سورہ صافات میں آتا ہے آیت نمبر چھتیس تھرٹی سیکس پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اگلی سورت سورت الفتح کی آیت نمبر تھرٹی محمد رسول اللہ وہاں سے لیا گیا دونوں کو ملا کے ہم حدیث سے ہم سمجھتے ہیں ہم نے سیکھا ہے ہم یاد کرتے ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر محراب میں یا لکھا ہوتا ہے مسجد میں گرہوں کے اندر تو یہ تھا ما من الہ الا اللہ اور یہ اس میں لا الہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے کہ کوئی خدا نہیں کوئی معبود عبادت کے لائک نہیں مگر اللہ اللہ کی سوا تو یہ تھا ما کے بارے میں جو بات ہو رہی کہ ما اگر اللہ آ رہا ہے سٹیٹ وی ما نافیہ اوپر میں نہیں پھر یہ دیکھیں ما لنا ممحیس آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں یہ جس میں سورت کا نام نہیں لکھا اس کا مطلب یہ سورت ابراہیم کو فوکس کر رہے ہیں تو ما لنا ممحیس جو ہے آیت نمبر اگر ٹوئنٹی ٹو میں جائیں تو اس میں بھی یہ آپ کو ملے گا کہ بھاگنے کی بچ نکلنے کی اسکیپ کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی را جو ہے ہمیں میسر نہیں ما لنا ممحیس ما نہیں لنا ہمارے لئے ممحیس بھاگنے کی راہ فرار کی کوئی راستہ ہی نہیں ہے کوئی چانس ہی نہیں پھر اسی آیت نمبر دیکھیں کہ اب دیکھیں ابھی ہم نے میں نے یہاں پہ آیت نمبر یہاں پہ لکھا بھی نہیں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ وما کے بعد اسی سنٹینس میں اسی آیت میں اللہ آ رہا ہے یہ ما جو ہے نہ تو یہ کیا کے معنوں میں ہو سکتا ہے نہ یہ جو کے معنوں میں اس کو نہیں کے معنوں میں لیا جائے گا کیونکہ اللہ جو ہے گوڈ ٹرانسلیشن مارکر ہے کہ پہلا کہتے ہیں نا کہ ٹو نیگیٹیوز جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے دو جگہ جو ہے وہ اس طریقے سے انداز میں وہ آئے جبکہ یہ مضمون بتا رہا ہے ایکسیپشن کا مضمون جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہو تو ما جو ہے نوٹ کے معنی میں اور اس کی جو آیت مبارکہ ہے وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بعد میں اپنے ہومورک کے طور کے اوپر بھی اس کو آپ کر دیں تو یہ آیت مبارکہ ہے اگلی آیت ہے 23 جیسے آپ نے آیت 22 تو یہ 23 ہے یہ شیطان کے الفاظ ہیں شیطان کا یہ جو ڈائلوگ ہے جو وہ یہ کہے گا کہ قیامت والے دن کہ ان سے وہ بات کرے گا جن کو جس نے شیطان کو فالو کیا تھا کہ مجھے تم پر کوئی سلطان حاصل نہیں تھا کوئی میرے مجھے تم پر غلبہ حاصل نہیں تھا کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے جو میرے خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائلوگ کیا شیطان کے ساتھ کہ جو میرے خاص بندے ہیں جو ان کو میں نے اپنے مخلصین ہیں خالص کیا ہے جو میرے بندے ان کے اوپر تیرا کوئی غلبہ نہیں تیرا سلطان ان پر نہیں چل سکتا تو یہاں پر وہ کہتا ہے میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا لیکن میرا غلبہ یا میری جو حاکمیت یا میری بات اس وقت جو میں کامیاب ہوا تم پر میں نے اپنا تسلط قائم کیا سوائے اس کے میں نے تمہیں بلایا ضرور تھا دعویٰ ضرور دی تھی مختلف کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے مختلف ہیلوں بہانوں سے جیسے سورة العراف کا پڑھیں تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج یہاں سے چلے جاؤ اور نکل جاؤ اور ان کو خاص مقام سے اس کو کہا کہ مقام ان کو دائیں سے بائیں سے اور آگے سے پیچھے سے میں مختلف ڈائریکشن سے ان کو گمرہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا سوائے اس کے جو تیرے خاص بندے بچے تو یہاں پہ بھی وہ یہ کہتے کہ مجھے جو ہے تم پر کوئی غلب بات مجھے میرے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا فستجب تم لی تمہیں جو ہے یہ تھا قرآن کریم میں کہ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبُ حُجِيبُ دَعْوَدَ دَائِزَا دَعَنِي فَلِيَسْتَجِبُوا لِي کہ وہ جب میرے بندے مجھ سے وہ جو ابھی رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان کے بعد کی جو آیت ہے وہ اس کے اندر ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ فَلِيَسْتَجِبُ لِي میری بات کو مانے میری بات کا میری جو دعوت ہے اس کا جواب دیا کریں تو اگر خدا کی نہیں مانیں گے تو پھر اگلا پھر یہ اگلا چانس یہی ہے اور تیسرا کوئی اور راستہ نہیں تو یہ کہا ہے کہ اِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ میں نے ان کی دعوت کی تھی یعنی ان کو بلایا تھا فستجب تم لی بس تم سب نے وہ ڈائلوگ کہ تم نے میری بات مانی تو بس پھر یہ تھا ماں کا ترجمہ نوٹ کے معنوں میں پھر اگلی آیت سورت ابراہیم کے اندر ہی ہے آیت نمبر 27 ماں نوٹ کے معنوں میں ما لہا من قرار آیت نمبر 27 ما لہا من قرار اس میں بھی جو ایک شجرت خبیصہ اس کی بات کی گئی ہے ایک ناپاک درخت جو ہے اس کی پاک مثال دی گئی ہے کہ ایک غلط بات ناپاک کلمہ ناپاک بات ایک ایسا شجر خبیصہ ہے ناپاک درخت کا جو اپنی زمین سے اکھار دیا گیا ہو اور اس طریقے سے کہ اگر کوئی چیز اپنی جڑوں سے اکھڑ جائے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں پھر اس کو خص و خاشاک کی طرح ہوائیں ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں ایک جگہ پہ وہ ٹک نہیں سکتے اس کو ایک اس کے نصیب میں پھر نئی قرار نہیں ہوتا ایک جگہ پہ اس کی اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا پھر تو یہ فرمایا کہ ما لہ من قرار آیت نمبر ٹونٹی سیون میں اور ٹونٹی جو فائف سے یہ مضمون چلتا اس میں یہ بیان کیا گیا ہے بہت ہی فسیو بلیگ میں تو ایک تو یہ پھر آیت نمبر انتالیس کی طرف جاتے ہیں یہ بھی سورة ابراہیم کا ہے وَمَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْن فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي السَّمَةِ تو یہاں پہ بھی ما يَخْفَ نوٹ کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں ما يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْن فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي السَّمَةِ تو لا کا مطلب بھی نوٹ آگیا ہے ما کا جو ہے یہ بھی نوٹ آگیا ہے ما نافیہ کی یہ ایک مثال ہے اور مضمون کو اگر لا اگر بعد میں بھی آ رہا ہو تو مضمون پتا چاہ جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ فرض کریں کہ کیا کا معنی کریں کوئی ایک لنک کریں تو سارا مضمون بگڑ جائے گا اگر موصول لا کا کریں تب بھی مضمون بگڑ جائے گا تو یہاں پہ پھر یہی ہے کہ لا کا جو ٹرانسلیشن مارکر ہے وَلَا فِي السَّمَةِ تو جیسے ہوتا ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر دو دفعہ آتا ہے تو انسان فوراں سمجھ آتا ہے کہ وَلَا فِي السَّمَةِ اور نہ ہی آسمان میں اس کا مضم ہے کہ جو سابقہ بات ہو رہی ہے گزشتہ وہ بھی نافیہ ہوگی انسان کو ترجمہ اتنا نہ بھی آتا ہو گہرائی میں یہ چھوٹے چھوٹے اندازوں سے سمجھ جاتا ہے بندہ یہ اس کی علامات دے کے سمجھ جاتا ہے کہ کیسے میں اس کو ڈیل کروں پھر آگے دیکھیں مَا لَكُم مِّن زَوَال اب یہ جو جو ہے لَكُم جو ہے اگر یہ پتہ ہو کہ لَكُم تم سب کے لئے تو پھر مَا کو فوراں ہم ناہستفہامیہ لے سکتے ہیں کہ کیا تم سب مطبع من یہ مضمون جو ہے بگڑ جائے گا تو اس کو بھی مَا لَكُم مِّن زَوال آیت نمبر پینتالیس کے اوپر دیکھیں یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے کوئی ڈیکلائن نہیں مَا لَكُم مِّن زَوال آیت نمبر پینتالیس پھر یہ ایک اور آپ کے لئے آیت ہے جو سورت ابراہیم سے نہیں لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لئے قُل تُو اعلان کر دے کہہ دے مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِن مَا أَسْأَلُكُم میں کوئی سوال نہیں کرتا عَلَيْهِ اس عمر کے اوپر اس تبلیغ کے اوپر اس خدمت کے اوپر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کوئی عجر جو ہے وہ تم سے کسی عجر کا متمنی نہیں ہوں نہ اس کا سوالی ہوں اور میرا جو عجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين بار بار ہر نبی علیہ السلام نے یہ بات کی ہے اور بعض قط یہ بھی آتا ہے لیکن یہ جو قُل مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اس کا میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں تاکہ جب آپ اپنی پرسنل سٹیڈی کریں اور نوٹس لیں تو آپ ان کو اس کے اوپر بھی تو یہ آیت نمبر ایک آنوے ہے نائنٹی ون ہے سورة الانعام کی اور چیپٹر سکس یعنی سورہ نمبر سکس چھے نمبر کی سورت اور ایک آنوے قُل نہیں یہ والی نہیں یہ قُل مَا أَسْأَلُكُم نہیں یہ حوالہ وہ اور ہے قُل لَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرَ یہ بھی ہے لیکن یہ آیت نمبر نائنٹی ون یہ نہیں ہے یہ غالباً قُل مَا أَسْأَلُكُم یہ متشابہ لگا تھا کیونکہ اس سے ملتی جلتی آیت یہ نائنٹی ون بھی ہے سورة الانعام کی اور وہاں پہ لیکن مانی قُل لَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرَ مِن بھی نہیں تو یہ سورة الائراف کی طرف چلتے ہیں اور اس میں تلاش کرتے ہوں کہ یہ دکھتا ہے کہ سورة الائراف سورة الائراف بما سلکم عَلَيْهِ عَجْرِم یا یا غالباً سورة شعراء سورة شعراء میں لگتا ہے سورة شعراء میں ہوگی تو سورة شعراء میں یہ جو کنسٹرکشن ہے نا کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ یہ بہت مرتبہ آیا ہے تو مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ یہ ایک حوالہ ایک سو دس آیت نمبر ایک سو دس سورة شعراء لیکن وَمَا أَسْأَلُكُمْ وہاں پہ کل کل جو ہے یہ لگتا ہے کہ جب میں ٹائپ کر رہا تھا تو وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ وہ ذین میں تھا یہ ٹائپ جو ہے غلط ہوگیا تو دیکھل اس کو میں ٹھیک کر دوں گا تو کل کی جگہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ پھر اس کے سورة شعراء میں بہت سارے ہمیں حوالے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ایک سو دس کا میں نے آپ کو حوالہ لکھوایا تھا آیت نمبر ایک سو دس پھر آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور جتنے بھی یہاں پہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہے آیت نمبر ون فورٹی سکس سورة شعراء میں یہ کافی مثالیں ہیں حضر شعب نبی کا ون ایٹی ون تو قل کی جگہ وا جگہ وما سلکم آلئی منوجر پھر اگلا جو ہے ما یفتح اللہ لنناس میں رحمت فلا ممسک اللہ وما یمسک فلا مرسل اللہ یہ سورة فاطر بائیس میں پارے کی سورت اور آیت نمبر تین میں اور یہ بھی ایک اچھی مثال ہے سمجھنے کے لئے کہ ما یفتح اللہ لنناس میں رحمت اب یہ دیکھیں ما آیا لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ ما جو ہے اس کو کس انداز میں آپ دیکھیں گے فلا کی وجہ سے اس کو ہم نوٹ کے معنوں میں نہیں لیں گے کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جیسے اللہ ہے یہ اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کو اس نافعہ میں نہیں رکھیں گے بلکہ یہ جو کے معنوں میں اس میں ہم دیکھتے ہیں سورت ترجمہ جو ہے اس کا ہم پہ قدو میں سورت فاطر تین یہ فاطر تین آگیا اور یہ دیکھیں ما جو جو کے معنوں میں کیونکہ لا نے ہمیں یہ کلیر کر دی اس سے ہم نے سمجھ لی اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت جاری کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں یہ لا وما یمسک اور جو چیز یہ دیکھیں ماں کا ترجمہ کیوں نوٹ نہیں کیا گیا کیونکہ لا آ رہا ہے وہی اللہ کی طرح اور جو روک دے جو چیز وہ روک دے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں کوئی اس کو ارسال کرنے والا نہیں بیجنے والا نہیں جاری کرنے والا نہیں تو یہ بات بھی ہمیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیسے کریں گے یہاں میں پھر لا نافیہ ہوگی ما جو ہے اس کے اندر آ جائے ما موصول اور اس سے ہم نے سمجھ دیا اللہ سے یہ تھے مثالیں ما نافیہ کی تو ٹیکنکلی یہ جو چیز ہے نوٹس کے ساتھ یہ چلی جائے گی اوپر موصول کے اندر چلی جائے گی اور ادھر بھی آ جائے گی لیکن نوٹس کے ساتھ کہ یہ کیسے ہم نے اس کو سمجھ یہ ایک لحاظ سے ایکسرسائز بھی ہوگئی کہ ما کی ہم بات کر رہے تھے لیکن اس کو ہم اس معنی میں نہیں لے سکے کیونکہ اس چیز نے فلا نے ہمیں روک دیا نہیں تو یہ اس کا مضمون جو ہے بلکل غیر واضح ہو جانا تھا اگلے نمبر چار جو پوائنٹ جو آج آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے ما مشبہ بی لیسہ قرآن کریم میں لیسہ کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے سب سے تو مشہور آپ دیکھیں کہ وہ جو الہام ہے ہمارے پاس جو رنگز وغیرہ میں ہوتی ہیں خواتم یا خاتم پر چوبیس میں پارے کہ پہلا جو پیج اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ لیسہ جو ہے یہ نوٹ کے معنوں میں آتا ہے اور یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ما جو ہے وہ لیسہ کی طرح اس کے مشابہ کام کرتا ہے جو لیسہ کے ساتھ ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں اس ما کے ساتھ بھی جس کا مطلب نوٹ ہے لیکن اس کا فنکشن جو مثال کی طور پر اگر ہم جائیں بڑی مشہور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی یہ دیکھیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کیا لیسہ نہیں لیسہ اور اللہ دمہ اور بی لگا ہمیشہ اور یہاں پہ دیکھیں بی لیسہ اور بی یہ دو چیزیں فیلال سمجھیں اور اگر ہم اسی لیسہ کی دیکھیں دوسرے انداز میں اس کا دوسرا پیٹرن تو اس میں بھی سورہ غاشیہ میں ملکے دیکھیں لستہ تو نہیں ہے بی یہ دیکھیں بی اور بھی جہاں پہ یہ چیزیں ہمیں ہوں گی ہمیں ہمیں اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں مثلا ابھی چوبیس میں پارے کی بات ہو رہی تھی چوبیس میں پارے میں جہاں پہ یہ مثال اور بھی کتنی ساری ہیں لیکن پوری طور پر اگر ہم پار 24 میں جائیں تو یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ یہ لیسہ علیس اللہ بی کاف ان عبدہ تو لیسہ کے بعد جو ناؤن آتا ہے وہ با کے ساتھ شروع ہوتا ہے با کے شروع ہوتا ہے جب با کی وجہ سے یہ کسرہ تائین آئے گی ناؤنس کے اوپر ایک دیکھیں ایک اور مثال یہ دیکھیں علیس اللہ بی عزیز زنت کام اور بھی آپ کو اس طرح کی مثالیں اس کے اندر ہو گئی ہم چلتے ہیں اپنے کوسٹن کی طرف آیت نمبر تیس سورت ابراہیم اس بات کو سمجھانے کے لیے سورت ابراہیم کے اندر ہی کافی مثالیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ما جو ہے اس نے لیسہ کی طرح کیسے کام کیا ہے اس کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے یا جو اسم ہے وہ بھی با سے شروع ہو رہا ہے جب اس نے با کا حرف جر لیا تو اس کا آخری جو حرف ایرہ وہ بھی کسرہ کے ساتھ آیا مجرور تو آیت نمبر تیس میں اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو آپ اس کی سٹڈی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ما انا بمسرخیكم نا میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں تمہارے کام آ سکتا ہوں وما انتم بمسرخی اور نا تم میرے کام آ سکتے ہو میری فریاد کو سن سکتے ہوں تو ما نوٹ کے معنوں میں اور با کے ساتھ اور جب ما نوٹ کے معنوں میں اس طرح کام کرے لیسہ بی کے ساتھ تو اس میں معنی میں ایک گریمیریانز بتاتے ہیں کہ ایک تعقید پیدا ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی حرف کی زیادتی زیادہ معنی کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ ایک بنیاد یاد رکھیں جیسے مثال کے طور پر انی یقیناً میں لیکن قرآن قریب میں انہ نہیں بھی آیا انہ نہیں اناللہ اس میں مراد ہے زیادہ تعقید ہے زیادہ زور ہے تو حرف کی زیادتی معنی کے اندر زیادتی یا اس میں زیادہ تعقید کی طرف بھی دلالت کرتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے تو یہ ایک مثال پھر سورة الانعام میں یہ دیکھیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظ بِ لَگَ حَفِيظٍ قَسْرَتَئِن مجرور ماں کی وجہ سے تو اس نے لئیسہ کی طرح کام کیا وَمَا عَلَيْكُم بِحَفِيظ اگر یہ بھی نکال دیں یہ دوسری شکل میں آ جائے گا پھر یہ سورة الانعام کا تو اندر سے ایک آ گیا پھر یہ آیت نمبر بارہ سورة ابراہیم کی ہے وَمَا قَانَا لَنَا اَنَّا تِيَكُم بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاسْنِ اللَّا اب یہاں پہ بھی آپ بظاہر کہیں گے کہ اللہ کی وجہ سے ہمیں پتا چل گیا کہ مَا جو ہے یہ کلیر ہے کہ مَا کا مطلب نوٹ لیکن مَا نے اس کو فنکشن کیا ہے لئیسا کی طرح اور چونکہ اس نے بَا کو ایڈ کیا مَا کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو غلبہ ہے اس میں مَانی میں ایک زیادہ تاقید ایک شدت ایک یہ چیز پیدا ہوئی ہے زور پیدا ہوا ہے اور آیت نمبر بارہ میں اور مَا کے ساتھ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لئیسا کا جو اس نے ورک کیا ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہم میں طاقت نہیں کہ کوئی غالب آنے والا جو ہے وہ نشان لے کے آئیں کوئی غالب آنے والا نشان مَا کانا وَمَا کانا لَنَا اَنَّا اَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ رسولوں نے نبیوں نے یہ بات کی تھی ارادے کے بغیر ہم کوئی ایسا نشان غالب آنے والا نشان جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے اللہ تعالی کیا اِذن ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے تو وہ ہم تو محض اللہ تعالی کی ڈیوائسز ہیں اللہ تعالی کے جو ارادے ہیں ان کو ظاہر کرنے والے تو یہ آیت نمبر بارہ پھر آیت نمبر اٹھارہ میں ایک اور مثال لیکھیں وَمَا ہُوَ بِمَيِّت اگر یہاں پہ باہ کو نکال دیں تو یہ مطلب تو وہی بنے گا کہ وہ مرنے والا نہیں ہے وہ مردہ نہیں ہے لیکن باہ کی آنے کی وجہ سے معنی میں زور پیدا ہو گیا وَمَا ہُوَ بِمَيِّت آیت نمبر پھر آرہ کو ایٹین کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں مرے گا بالکل نہیں مرے گا وَمَا ہُوَ بِمَيِّت اگر پوری شروع سے لے کے آئیں جو آیت مبارکہ کہ ہر طرف سے اس کو موت آئے گی وہ مرنا بھی چاہے گا کہ میں اس تکلیف سے اس دکھ سے اس عذاب سے نکلوں وَمَا ہُوَ بِمَيِّت خاص طور پر آپ دیکھیں کہ خدا نہ خاصتہ بعض لوگ اگر نیند آرہی ہو اور بندے کو نیند آئے یعنی کہ نیند کی طلب ہو رہی ہو بندہ اس کے عصاب ٹوٹ رہے ہوں اور دیکھیں اگر کسی کو نیند آرہی ہو تو کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے بعض لوگ جو ہیں ان کو بے خابی کی شکایت ہوتی ہے نیند نہیں آتی ان کے عصاب جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سو جائیں لیکن نیند نہیں آتی تو یہ ایک قیفیت یہاں پہ ہے کہ ہمیں مختلف قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ اخبارات سے اور ملتی ہیں اس طرح کی یہ بھی وَمَا ہُوَ بِمَيِّت کہ ہر سم سے اس کو موت آئے گی سارے اسباب وہ اس کے اندر سے نہیں اور یہ بہت بڑا اس کے لیے ہے پھر وَمِمْ وَرَاِيَزَابَنْ قَلِيس اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس طرح کی مثالیں بہت بھی ہیں وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُوا اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو اور آخری جو پانچویں بات ہے وہ ہے مَا تَعجُبِيَة مَا جو ہے تَعجُب کے معنوں کے مندر بھی آتا ہے یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 176 کو دیکھیں دوسرے پارے کا پہلا جو روبہ ہے اس کا آخری رکوب تو اس میں آگ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے عذاب کے بات میں تو یہاں پہ بھی مَا آیا ہے تو یہاں پہ مَا نوٹ کے معنوں میں نہیں ہے نہ نافیہ ہے نہ اس نے لحیسہ کی طرح کام کیا نہ اس نے استفہامیہ ہے نہ محصولہ ہے بلکہ یہاں پہ تَعجُب کے اظہار کے لیے ہے کیونکہ وہاں اگر ہم آیت پہ پڑھیں تو اس آیت نمبر 176 کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ 176 میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے اپنی حرکتوں کی وجہ سے گمراہی خرید لی دنیا کو دین پر ترجیح دی مقدم نہ کیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا تو ایک قسم کا تان کیا گیا ہے ایک قسم کا ان کو سمجھانے کے لیے پھر ان کو کہا گیا اچھا بھی واہ بھی واہ کیسے کوئی بہت زیادہ فلش حرکت کرے یا کوئی فیصلہ کرے تو پھر وہ کہتے واہ بھی واہ تو یہ ہے فَمَا أَصْبَرَوْ مَلَنْنَار کیا ہی سبر کرنے والے ہیں یہ آگ کے اوپر انہوں نے اگر یہ چوز کیا ہے اللہ تعالی جو ہے ان کو مغفرت کی طرف بلاتا تھا اور یہ آگ کی طرف گئے ہیں تو پھر کیا ہی خوب انہوں نے سودا کیا ایک قسم کا ان کو تاجب کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے جو پڑھنے والے ان کے لیے بھی اگر یہ سارے مضمون کو دیکھے پڑھیں تو پھر اس کی خوبصورتی پتہ چلتی اور آخری پوائنٹ یہ ہے آج کی کلاس کا کہ ما یہ جتنی بھی اوپر پانچ مثالیں ہیں اس میں صرف الیدہ الیدہ استعمال ہوا یعنی کہ دو حروف میم الیف لیکن یہ بعض وقت اس سے پہلے بھی جو حروف ہیں وہ لگتے ہیں جیسے میم ما رزقنا و مینفکون وہ بسیکلی من تھا اور ما تھا اس کو ملا کے یہ دیکھیں ادغام بلغنہ کی مثال یہ سارے یہ بھی قرآن کریم میں آتے ہیں جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو مزید کھول کے دیکھیں گے لیکن یہ بتانا چاہتا تھا کہ ما الیدہ پانچ جو اس کے استعمالات اور یہ جو ہے من کے ساتھ ما آئے ان کے ساتھ آئے سیونٹین جو ورسز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے بس سبب جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو ما الیدہ بھی آتا ہے ما مرکب بھی آتا ہے اور یہ مثالیں آپ کے دین ہیں آج کی کلاس یہیں بھی ختم ہوتی ہے ایک سوال آیا ہوا تھا مل الارد کے بارے میں تو جب ہی یاد آیا تو انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی فرائیڈے کو جمعہ کو اس میں ہم کریں گے اور بھی اگر آپ کی سوالات ہوں تو پلیز ان کو بیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ